بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میز بان ہے مارو بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں گولڈ نیوز اس وقت ہم لوگ موجود ہیں سیلا گجرانوالہ تصیل وزیر آباد کے قریب نیشنل ہائیوے آتھارٹی کے آفیس کے سامنے ناظرین آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عرصہ دراز سے جو نیشنل ہائیوے آتھارٹی کے جو غفلت برتری جا رہی ہے ہم نے آج وزیٹ کیا ہے جو کہ یہاں پہ مسئول چنگیاں بنی ہوئی ہیں روڈ کے اوپر جیسا کہ گکڑ میں اور راہ والی میں اور اس طرح کے وزیر آباد میں اور اس کے ساتھ کجرات بھی انہی کے اندر آتا ہے ہم نے دیکھا یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اتنی غفلت برتری ہیں کہ دیوٹی کو تو دیوٹی سمجھ نہیں لے یہاں کے جو نیشنل ہائیوے آتھارٹی کے آفیسر ہیں وہ صرف اور صرف اپنی دیوٹی کو مکمل بھی نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے تنہائے لینے تک یہ صرف محدود ہے ان کی صرف اور صرف یہی ایکٹیویٹیز ہیں کہ دفتر گیارہ بجے آتے ہیں دس بجے آتے ہیں اس کے بعد ان کی چھٹی جوتی ہے وہ چار بجے تک ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ دیکھا جائیں تو یہ جو ہے صرف اور صرف دو بجے آڑائی بجے تین بجے تک چلے جاتے ہیں کہ یہ کہاں کے انصاف ہے کہاں کے یہ آفیسر ہیں کہاں کے یہ گورنمنٹ ہے جو کہ ایسے اس آفیسر کو پوچھتی بھی نہیں ہے لیکن آپ کو ایک بات جو ہے میں مزید وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ ذرائع سے ملوم ہوا ہے کہ گکھڑ جو کہ چیک پوست بنی ہوئی ہے پرچی کی پرچی کے اوپر جو ہے اور چارجر بھی وصول کیے جا رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ سوڑ پے کی پرچی ایک سو تیسر پے میں پچاس روپے کی پرچی جو ہے وہ ستر پے میں اور تیسر پے کی جو پرچیاں وہ پچاس روپے میں دی جاتی ہے اور لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے دفتر ہے اس کے ان کے آفیس میں جب ہم آئے یہاں پہ نہ کوئی آفیسر نہ کوئی ملازم کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے ہم ان سے سوال یہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ لوگوں کا ٹھیکہ جو ہے وہ تو جو پرائیویٹ ٹھیکہ وہ ختم ہو چکا ہے لیکن سرکاری لوگ جو ہیں جو سرکاری آفیسر ہیں وہاں جانے کو تیار ہی نہیں ہے وہاں پہ دیکھنے کو چیک کرنے کو بھی تیار نہیں ہے ہم نے دیکھا وہاں پہ کوئی پرائیویٹ عملہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ دھڑا دھڑ پرچیاں دے رہے ہیں گاڑیوں والوں کو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں پرچی والے بنا ہوا ہے وہاں کی جو رقم ہے وہ کہاں جا رہی ہے کس آفیسر کے پاس جا رہی ہے کون سے آفیسر اس کو کھا رہا ہے کون سے بینک میں جمع ہو رہی ہے لیکن جب ہم نے سوال کیا کہ یہ جو سرکاری سرکاری ٹھیکہ جو ختم ہو چکا ہے پرائیویٹ ٹھیکہ جو ختم ہو چکا ہے لیکن سرکار کے انڈر میں آ چکا ہے سرکار جو ہے وہ جواب دینے کو بھی تیار نہیں ہے یہاں پہ جسٹم ہم نے چوکیدار صاحب سے بات کی ان سے پوچھا کہ یہاں پہ ڈپٹی صاحب کہاں پہ ہے انہوں نے بتایا کہ وہ چھوٹی کر کے چلے گئے ہیں جب چھوٹی کر کے چلے گئے ہیں ہم کس کے آگے سوال کریں ہم کس سے پوچھیں مجھے چھوٹی کر کے چلے گئے ہیں یہ کوسٹر دی پرچی کینے دی دھیکا ہو یہی نہیں ہے جتا پکول تو آڈے دھیکا نہیں